سٹوڈنٹس پاکستان میں الیکٹریکل یا الیکٹریشن میں مختلف دورانیاں کے ڈپلوماز کروائے جاتے ہیں ان میں چھ ماہ یعنی شارڈ کورس، ایک سال، دو سال یعنی جی ٹو سرٹیفکیشن، تین سال یعنی ڈپلوما آف ایسوسیٹ، انجینئر، ڈی اے ای اور اس کے علاوہ بی ٹیک اور چار سالہ انجینئرنگ کی ڈگری بھی شامل ہے جن کا ذکر ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے الیکٹریکل کے مختلف ڈپلوماز میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس پر اور اس کے سکوپ، یونیورسٹیز، کالجز اور فی سٹرکچر پر اگر آپ ان میں سے کوئی ڈپلوما حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرمیٹیو ثابت ہو سکتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے چھ ماہ، ایک سال اور دو سال کے ڈپلوما پر ان تینوں ڈپلوما میں داخلہ لینے کے لیے میرٹ بنانے کی کوئی جھنجٹ نہیں ہے آپ میٹرک پاس کرنے کے بعد بہ آسانی ان میں داخلہ لے سکتے ہیں ان ڈپلوماز میں آپ کو الیکٹریکل ٹیکنالوجی، ٹیکنیکل میتھیمیٹکس اور ٹیکنیکل ڈرائنگ کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں مکمل کورس میں اسی فیصد پریکٹیکلز ہوتے ہیں جس کے بعد آپ پریکٹیکلی، ڈومیسٹک سنگل فیز اور انڈسٹریل تھری فیز وائرنگ کرنے اور الیکٹریکل آلات کو ٹیک کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں یہ کورسز کروانے کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ ووکیشنل ٹریننگ ایتھاریٹی یعنی ٹیفٹا کے تقریباً ہر زلہ، ہر شہر میں کالجز موجود ہیں آپ کسی بھی قریبی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے سکتے ہیں اگر اس کی فیز کی بات کی جائے تو اس میں چھ ماہ کا ڈپلومہ آپ کو عمومی طور پر بغیر فیز کے مل جاتا ہے یعنی فری آپ یہ کر سکتے ہیں جبکہ سال اور دو سال کے ڈپلومہ کے لیے آپ کو پانچ سے چھ ہزار سالانہ فیز ادا کرنا ہوتی ہے اگر ان کورسز کے سکوپ پر بات کریں تو آپ کو یہ ڈپلومہ مکمل کرنے کے بعد پچیس سے پچاس ہزار کی سٹارٹنگ جوب مل جاتی ہے مختلف کمپنیاں آپ کو انہی اداروں کی کیمپس ریکروٹمنٹ میں بطور الیکٹریشن یا سپروائزر ہائر کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ اسی شعبہ میں اپنا کام کر سکتے ہیں بیرون نے ملک میں بھی جوب اپلائے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیفٹا کا پلیسمنٹ سیل مکمل سپورٹ فراہم کرتا ہے مزید آپ انہی کالجز میں بطور انسٹرکٹر الیکٹریکل بھی جوب کر سکتے ہیں اس طرح آپ سوسائٹی میں بطور سکلڈ ورکر اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں اور اپنے لیے روزگار حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس اگر الیکٹریکل میں تین سالہ ڈپلومہ آف ایسوسی ایٹ انجینئرنگ ڈی اے ای کی بات کریں تو اس میں آپ کو کافی سارے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں مثلاً اس میں آپ کو فرسٹ یئر میں اسلامیک سٹڈیز پڑھایا جاتا ہے اپلائیڈ میتھیمیٹکس پڑھایا جاتا ہے اس میں شامل ہے اپلائیڈ کیمیسٹری کمپیوٹر اپلیکیشنز پرینسیپلز آف ایلیکٹریکل انجینئرنگ بیسک ایلیکٹریکل ڈرائنگ ورکشاپ پریکٹس ان ایلیکٹریکل ورکشاپ پریکٹس ان میکینیکل فار ایکزیمپل میٹل ورک ویلڈنگ مشین شاپ سیکنڈیر میں آپ کو اسلامیک سٹڈیز پڑھایا جاتا ہے پاکستان سٹڈیز پڑھاتے ہیں اپلائیڈ میتھیمیٹکس اپلائیڈ فیزیکس بیزنس مینجمنٹ اندسٹریل ایکنومکس ڈی سی ماشینز اینڈ بیٹریز ایلیکٹریکل انسٹریمنٹس اینڈ میرمنٹس ایلیکٹریکل انسٹریمنٹس ایلیکٹریکل انسٹریلیشن پلاننگ اینڈ ایسٹیمیٹنگ اپلیکیشن آف کمپیوٹرز اینڈ ایلیکٹریکل ٹیک بیسک ایلیکٹرونکس ڈیجیٹل لوجک ڈیزائن تھرڈ ایر میں آپ پڑھتے ہیں اسلامیک سٹڈیز پاکستان سٹڈیز اندسٹریل مینجمنٹ اندسٹریل مینجمنٹ اند ایومن ریلیشن بیزنس کمیونکیشن اند ایسی میکنکس پاور پلانٹس اند اینرڈی کنزرویشن ترانس میشن دیسٹریبیشن ان تمام ٹیکنیکل سبجیکٹس میں تیس مارکس پریکٹیکل اور ٹونٹی مارکس سیشنل کے ہوتے ہیں یہ ڈیپلوماز ٹیفٹا کے تمام جی سی ٹیز میں کروائے جاتے ہیں اور اس میں داخلہ کے لیے آپ کو کم از کم میٹرک میں ساٹھ سے ستر پرسنٹ نمبر آپ کو سیکیور کرنا ہوتے ہیں خاص طور پر فیزکس ریاضی کیمسٹری اور انگلیش میں سٹوڈنٹس اگر اس کی سالانہ فیس کی بات کریں تو تقریبا اس کی سالانہ فیس بیس ہزار سے پچیس ہزار کے درمیان ہوتی ہے اور اگر اس کے سکوپ کی بات کریں تو آپ واپڈا اٹومک انرجی اور اس کے علاوہ کالج ٹیچنگ اور کئی پبلک اداروں میں اور پرائیوٹ سیکٹر میں جوب کر سکتے ہیں اور مہانہ چالیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک ارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اسی فیلڈ میں اپنا کام کر سکتے ہیں بیرون ملک مختلف کمپنیوں میں جوب حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ فتح پور کے گرد و نوا سے یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ فتح پور میں گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹوٹ سیون یئر سے اسٹیبلش ہو چکا ہے اور آپ کی خدمت کے لیے سر کردہ ہے اس میں جی ٹو سرٹیفکیشن میں ہر سال جولائی سے اگست تک داخلے جاری رہتے ہیں یہاں آپ بیک گراؤنڈ سکرین میں دکھائے جانے والے کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں سٹوڈنٹس ڈیگری یا ڈیپلومہ کوئی بھی ہو خود میں قابلیت پیدا کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے جو آپ نے خود اپنی محنت سے کرنا ہوتی ہے اساتذہ اور اداروں کا کام آپ کو سپورٹ مہیا کرنا ہوتا ہے